بہت پیاری خوشبو آپ کو سہر انگیز کر دیتی ہے آپ کے دن کے ساتھ ساتھ آپ کا موڈ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کسی موتر محول میں رہنا آپ کو کبھی کبھی اتنا خوشگوار احساس دیتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا اور آپ دیکھ رہے ہیں ITI Knowledge TV We wish you fabulous the peaceful day today and always بتانے جا رہے ہیں آپ کو دنیا کے مہنگے ترین پرفیومز کے بارے میں ایک اچھے پرفیوم میں نہ صرف خوشگوار خوشبو ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی شکسیت کو بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ بنا دیتا ہے خوشبو کا اچھا سیلیکشن آپ کی پرسنالٹی کو کرتا ہے اٹریکٹیو اور آپ اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یہ خوشبویں اکثر دوسرے انسان پر ایک گہرا اثر چھوڑتی ہیں کہ آپ ان کو جلدی بھول ہی نہیں سکتے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں دنیا بھر کے مہنگے ترین پرفیوم بتانے جا رہے ہیں جو دیر پا تاثر پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ویڈیو کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین پر ہے جے اے آر بولٹ آف لائٹنین جے اے آر مخفف ہے امریکی جولر کا جو پیرس میں مقیم ہے جن کے کام نے بہت منفرد انداز میں ترقی پائی ان کی ایک وسی رینج پرفیومز کی بھی ہے جو کہ بہت ہی مہنگے اور بہت ہی شاندار ہیں اس کی پرائز ہے یو ایس ٹالر سیون ہنڈڈ سکسٹی پائیف پر آنس یہ پرفیوم بہت ہی خوبصورت فلار آور ٹونز کے ساتھ مکس کیا گیا ہے اور اس کے انگریڈینٹس میں شامل ہے اورینٹل فلارز اور ٹیوب روزز جیسے پھول بھی اور اس کی مختلف فیچرز کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کی باٹل بہت ہی خوبصورت ہینٹ کٹ سے بنائی گئی ہے نمبر نو پر ہے جوائے بائی جین پیٹو جسے مشہور فرانسیسی فیشن ڈیزائنر اور پرفیومر جین پیٹو نے تخلیق کیا ہے فیلحال یہ پروکٹر اینڈ گیمبل کی چھتری کے نیچے آتا ہے لیکن ایک غیر معمولی میار کی خوشبو پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کے اندر بہت سے غلاب کی قسمیں اور دس ہزار چنبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں جوائے پیٹو کے پہلے پرانے کاموں میں سے ایک ہے جس سے انیس سو نتیس میں بنایا گیا تھا اور اتنی دہائیوں کے بعد بھی اسے دنیا کے بہترین میں سے ایک ہونے کا عزاز حاصل ہے اس کی قیمت ہے US$8.50 پر آنس نمبر ایٹ پر ہے کیرن پاوار جو کہ ہے US$1.000 پر آنس جی ہاں اتنی مہنگی اور یہ ہاؤز آف پرفیومز ہے کیرن کا جو کہ بہت ہی پرانا فرنچ پرفیوم ہاؤز ہے جسے انیس سو چار میں بنایا گیا تھا اور یہ آج بھی ویسی ہی پرفیوم اور ویسا ہی ایک انداز رکھتا ہے جیسے کہ یہ شروع میں ہوا کرتا تھا اور دنیا کے مہنگے ترین پرفیومز میں شامل ہوتا ہے اس کی بوٹل کو بھی سپیشلی ڈیزائن کروایا گیا تھا اور یہ اس کی سٹننگ بوٹل کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا ایسا سینٹ ہے جسے انمسٹیکبل سینٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے کم ہی سٹورز پر ملتا ہے بہت ہی سیلیکٹڈ جگہوں پر نمبر سیون پر ہے ہرمیس 24 فور بور اس کی پرائز ہے US$1.500 پر آنس جی ہاں ہرمیس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں جو کہ اپنی سٹائلش لیڈر بیگز اور زبردست قسم کی واچز اور جیوری کے لیے بہت مشہور ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی فریگرنسز کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے اور دنیا کے بہترین پرفیوم کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے صرف ایک ہزار بوٹلز ہی اس الٹرا ریئر پرفیوم کی ریلیس کی گئی اور جس کی خوبصورت ترین بوٹل لویس کرسٹل کی ہے اور اس کے اندر سینس ہیں اورنج بلوکسم اور ونیڈا کے نمبر سکس پر ہے کلائف کرسٹن نمبر ون جی ہاں یہ ہے دنیا کے مشہور ترین سٹائلسٹ زائنر کلائف کرسٹن جو کہ بناتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے کچن اور یہی بنا رہے ہیں یہ دنیا کا بہت ہی پیارا پرفیوم پیارا مطلب بہت ہی زیادہ نائس خوشبو رکھنے والا اور اس کی قیمت ہے دو ہزار ایک سو پچاس ڈالر پر آنس یہ انہوں نے دو ہزار ایک میں بنایا اور اس میں دو قسم کے سینٹ اویلیبل ہے ایک من اور ایک ومن اور یہ بہت ہی خوبصورت کرسٹل کرافٹڈ بوٹل میں آدھا ہے جس کے اوپر سلور نیک ہے جو کہ 24 کارٹ گولڈ سے بنی ہوئی ہے نمبر پائیف پر ہے چینل گرینٹ ایکسٹر جس کی قیمت ہے یو ایس ڈالر 4,200 پر آنس جسے 1921 میں ایک کلائبوریشن کے ساتھ بنایا گیا تھا جو کہ کوکو چینل پرفیوم اور ارنس ریکویس کے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا خوشبوں کی دنیا میں یہ بہت ہی آلہ نسل کا حامل ہے اس کی بوٹل بھی وزاتے خود ایک آرٹسٹک ماسٹر پیس آف ڈیزائن سمجھی جاتی ہے جس کو پہلی نظر میں تو آپ سمپل سا سمجھتے ہیں لیکن اس کی آرٹسٹک لیئرز اس کی کمپلیکسٹی میں اضافہ کرتی ہیں نمبر چار پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جس پرفیوم کا اس کا تو نام ہی بہت مشکل ہے کیونکہ موسٹلی یہ پرفیوم فرانس سے تعلق رکھتے ہیں اور فرنس زبان ذرا سی مشکل ہوتی ہے تو نمبر فور پر پرفیوم ہے بیکرہ لیس لارامی سیکری تھیپس ہوب کہ ہم نے اس کو اچھا پرونانس کیا ہو جس کی پرائز ہے یو ایس ڈالر سکس تھاؤزنڈ ایچ ہنڈر پر آنس تقریباً تین صدیوں سے ناقابل یقین شہرت کا حامل کرسٹل بنانے والا بیکرہ نے نوے کی دہائی میں اس خوشبو کو دنیا میں متعارف کروایا اور یہ دنیا کے مہنگے ترین پرفیوز میں شامل ہو گیا اس کی صرف تین ہی بوٹلز جاری کی گئیں اس بات سے آپ کو بہت تاجب ہوگا کہ اس کی خوشبو ہی صرف اس کے بکنے اور مہنگے ہونے کا ایک ریزن نہیں بلکہ اس کی بوٹل اس کے بکنے کا بہت زیادہ اٹریکٹیو وجہ ہے کیونکہ اس کی بوٹل بنی ہے ہینڈ کرافٹڈ کرسٹل سے ایک پیرامیٹ کی شیپ میں اکثر لوگ اس پرفیوم کو اس کی بوٹل کی وجہ سے خریدتے ہیں نمبر تین پر ہیں کرسٹین کلائیگ نمبر وان ایمپیریل میجیسٹی کے ساتھ یہ اپنی اس لسٹ میں دوسری اپیئنس دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے تیسرے مہنگے پرفیوم کے بھی حامل ہیں مگر ایک دوسرے برینڈ کے ساتھ جس کا نام ایمپیریل میجیسٹی آگے بڑھا دیا گیا ہے اس پرفیوم کو کریئٹ کیا بریٹش پرفیومر روزا جبنی جس کے اندر بہت ہی خوبصورت فلاور بلینڈ ہے روز آئل اور جیسمن اور ٹائشن وانیلا کا اس کی بوٹل بھی بہت ہی خاص ہے جس کی گردن کو بنایا گیا ہے ایٹین کیرٹ گولڈ کے ساتھ اور اس میں لگائے گئے ہیں پانچ کیرٹ کے ڈائیمنڈز بھی اور اس کی پرائز ہے یو ایس ڈالر ٹویف تھاوزنڈ سیون ہنڈرین ٹویٹی ٹو پر آنس دوستو نمبر دو پر پرفیوم ہے دی کے این وائی گولڈن ڈیلیشیس جس کی قیمت ہے یو ایس ڈالر ون ملین جی ہا یہ دنیا کا مہنگا ترین پرفیوم تھا کچھ عرصے پہلے تک کیونکہ اس کو بنایا گیا تھا ایک سوشل کاؤس کے لیے یعنی کہ یہ ایک چیرٹیبل کاؤس تھی جو کہ ایکشن اگینسٹ ہنگر کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے بنانے والے نے اس پرفیوم کے ساتھ ساتھ جو مہنت کی بوٹل پر وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی بوٹل میں لگے ہیں 2,909 پریشیس سٹونز بہت مہنگے والے قیمتی پتھر سے بنائی گئی ہے اس کی بوٹل جو کہ سپیشلی جیولرز نے بنائی ہے اور اس کے اندر شامل ہے 2,700 وائٹ ڈائیمنڈ 183 ییلو سفائر ایک کیبکون سفائر فرم سری لنکا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل ہے ٹرکوائز پیرابا ٹرمالائن فرم برازی اس کے علاوہ چار روز کٹ ڈائیمنڈ اور 15 پنک ڈائیمنڈ فرم آسٹریلیا جی ہاں یہ سارا کچھ اس کی بوٹل میں لگا ہوا ہے جو کہ سپیشلی ڈیزائن کی گئی تھی نمبر ون پر ہے شموخ جس کی قیمت ہے US$ 1.29 ملین جسے مارچ میں برج خلیفہ کے ارمانی بالروم میں نکاب کشائی کے لیے رکھا گیا شموخ کے عجزہ میں شامل ہیں انڈین ایگر ورڈ سندل ورڈ مرس ٹرکیش روز اور بہت سارے ادر لیکن ان کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا گیا یہ پرفیوم ڈیزائن کیا ہے دبائی کے ماسٹر پرفیومر اسغر آدم علی نے اس کی پیکنگ ہی ایک ورک آف آرٹ ہے جو کہ لیدر ڈسپلی کرتی ہے تقریباً دو میٹر اونچا جس کو کھولنے سے ایک بوٹل ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر تین سونے کے عربی نسلوں کے ساتھ ساتھ تین چاندی کے کلیم شیل ہیں جن میں سے ایک ایک اصلی موتی ہے غلابی سونے اور ہیرے کی درول میں تین خوبصورت غلاب اور سونے کے برے آزموں کے ساتھ منی گلو بھی ہیں سنگ مرمر کے تین ستون بنیاد سے ایک سنہری گمبت تک اٹھتے ہیں جس کے اوپر ہیرے سے جڑا ہوا سونے کا ایک پالکن بیٹھا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت صرف ایک بوٹل موجود ہے جو اسے غیر معمولی طور پر نایاب بناتی ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قدر میں اضافہ کرتی رہے گی تو دوستو کون سا پرفیوم آپ کو بہت ہی اٹریکٹیو لگا ہمیں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے ایٹی آئی نالش ٹی وی اللہ حافظ